تو بھئی کچھ دن پہلے میں اور میں نے کچھ دوست اور ان کے بھی کچھ دوست ہم سب نے مل کر پلان ہے کہ کیوں نہ فیری میڈوز کا ایک اچھا سا ٹور کیا جائے یہ بات ہم پر یہ کہا ٹھیک ہے لیکن آپ سب تو جانتی ہوگے کہ ہر گروپ میں ایک دو لڑکا ایسا ضرور ہوتا ہے جو آہر میں آگے بولتا کہ یار پاپا نہیں مان رہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں بلا بلا آپ جانتی ہوگے تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم سب راضی ہوگے فیری میڈوز کے لیے اور آپ کا بھائی ماشاءاللہ سے یوٹیوبر بھی ہے جیسا بھی ہے یوٹیوبر تو ہے نا تو محلت ہو جا کہ کیوں نہ اس ٹور کو ٹرائی و لاغ میں چینج کیا جائے اور آپ سے شیئر کیا جائے تو بھائی فیری میڈوز تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں ایک تو آپ اسلام آبا سے ہو کر ناران والے راستے سے ہو کر فیری میڈوز پہنچیں جو کہ بارہ گھنٹے گا پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ اسلام آبا سے ہو کر اپٹ آباد سے ہو کر بے شام سٹی والے راستے سے ہو کر فیری میڈوز پہنچیں جو کہ سولہ گھنٹے گا پڑتا ہے تو ہم سب دوستوں نے اپنی اپنی گاڑیوں میں سمان رکھا اور ہم نے بے شام سٹی والے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا وہ کیوں؟ وہ آپ ہوتھ دیکھ لو ہم اس جگہ پہ ہے جہاں ہر ٹوریس کو اپنی گاری میں اس چیز کی ضد پڑتی ہے جو اس کو اس کی ڈیسنیشن تک پہنچاتی ہے پٹرول کی بات کر رہا ہوں تو ابھی ہم پٹرول کی فیلنگ کروائیں گے ایک گاڑی ادھر ہے ایک گاڑی ابھی گجرات گئی ہے ایک لڑکا اس کو پک کرنے کے ہیں تو وہ جب آئیں گی تو ہم دونوں گاڑیوں میں فیلنگ کروا کر پھر ہماری جرنی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی تو فیری میڈوز تک ہماری جرنی ہے انشاءاللہ اس کو دو روڈ نکلتے ہیں ایک نارانکغانوالا ہو گیا دوسرا روڈ ہے بے شام کوہستانوالا ابھی کے حالات یہ ہے کہ نارانکغان کا جو راستہ ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بند کیا گیا ہے پولیس والوں کی طرف سے بند کر دیا گیا ہے اگر تو وہ راستہ بند ہوا تو ہم جائیں گے بے شام کوہستانوالا ہے ہم اس راستے سے جائیں گے تو وہ چار پانچ گھنٹیں ایکسرا لگ گیا ہمیں انشاءاللہ فیری میڈوز تک پہنچ گی رہنے بھائی میرا بھی فرس ایڈوینچر ہے یہ یوٹیوب کے ساتھ تو انشاءاللہ جو بھی غلطی کتائی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا زیادہ بھائی کو جج مت کرنا میں اپنا پاس دوں گا اس ویڈیو کو باقی ابھی دوسری گاڑی آج ہے ہم نکلتے ہیں ہم تو نکلیں گے آپ کیا دیکھو کہ اتنا رشن ہے یہاں پہ جس کی کوئی انتہا نہیں شاید لوگ ہماری ترہاں دور پر جا رہے ہیں یہاں پتہ نہیں ایڈونڈ نو کہ وہ ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھی ہے اب ایک باری چیک کروں موسیقی 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 ابھی ہم آئے ہیں ناشتہ کرنے تو مجھے تو جگہ کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ ان سے پوچھ سکتے ہو کہ جگہ کا نام ہے ہانما جگہ کیا نام ہے موسیقی موسیقی آپ بہت بوچھو کیا نام ہے موسیقی 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 اچھا جو ہے موسیقی ہم ا всегда ناشتہ کرنے ہم ایک کبخ بک لگ PAL ہاتھ سے سبح سے جوہ....... روڑ گا تو آ بے آپ میا دیکھاتا ہوں سبح اپنے ناشتے کے گیش براہ ڈالنے ہمارے میں اگر اپنے پتھان بھائی سے پوچھنا ہے کہ چلاز کا کچھ راستہ راتے ہیں اکرمی بند چھینٹے کا راستہ باقی ہے چھینٹے کا راستہ ہے تو ساپ کچھ راستہ ہے ایسا یا موٹر ویسائی نہیں ہے ساپ نہیں ہے اچھے والا ہے ایسا اچھے نہیں ہے ابھی تو پراتھی بنا رہے ہیں بھائی مزید ہے پراتھی سننے میں ہے کہ مزید ہے پراتھی نتے ہیں ایک وہ بھائی بھی انتر سے دیکھ رہا دیکھنے ہلو جیز کیا نام ہے ہان بھائی نایم کھان نایم کھان موسیقی ابھی ہم پہنچ جکے ہیں چلاس سٹی میں ابھی آگے ہمارا مزید دو گھنٹے اور لگیں گے میں اپنی دیسنیشن پہنچنے میں فیری میٹر سکتا ہی فیری میٹر سکتا ہی اس سے پہلے جیپ ہائیکنگ جو ہمارا سپر سٹیو ہوگا وہاں تک پہنچے گے ساری ڈرائیونگ کی ہے ابھی بھی تین کو بھی بھی نیند کافی مجھے آئی گیا سویا نہیں ہوں ابھی میری آنکھیں تو دیکھ رہے ہو گیا تو ابھی میرے قزن سبحان کی باری ہے گاڑی چلانے کی ابھی جو آگلے سین ہے وہ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں اب ہر بندے کی اپنی اپنی کویسٹی ہوتی ہے میری کویسٹی کیا ہے کہ میں آج تک لاہور گیا ہوں اور اسلام آگے نہیں گیا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے چار گھنٹے گاڑی چلائی ریگولرلی اس سے زیادہ نہیں چلائی تو اگر مجھے رات کو گاڑی دے دی جائے آٹھ دس گھنٹے چلانے کے لیے وہ بھی رات کو گاڑی تو میری کویسٹی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے چلا سٹی پہنچ کر میں نے گاڑی سبحان کو دے دی وہاں سے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے فیری میڈلز کی تو اپنی تھوڑی بہت نین پوری کر لی اور آگے سو الحمدللہ ابھی ہم نانگا پرباد پہنچ چکے ہیں ابھی کیا ہے کہ ہائیکنگ پوسیبل نہیں ہے میں نے تو فیری میڈلز جانا تھا تو وہاں اس کے لیے جیپس جاتی ہیں وہ بھی ایویلیبل نہیں ہے جیپس کے بعد آپ کی دو گھنٹے کی ہائیکنگ تو اس ٹائم ہائیکنگ پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے ہم ہائیکنگ سٹار کریں گے اور ابھی جہاں بھی ہم سٹیک کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں نے سننا ہے کہ نانگا پرباد کا بڑا اچھا بیو ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھوں گا تو ابھی آپ ہمارا یہ ہوتل جہاں پہ میں سٹیک کر رہا ہوں موسیقی ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے نانگا پرباد پہلی دفعہ اپنی لائف میں دیکھا تو نیند بوری ہو چکی ہے ابھی یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا پلان میں چینجنگ آگئی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں نلتر جلگس سے آگیا ہے ہنزہ سے پہلے آتا ہے تو نلتر جا کے نلتر ویلی جانا ہے پہنچ چار گھنڈے کا راست ہے وہاں پہنچ کے پھر جیپس کروانی ہے پھر وہ ہمیں نلتر ویلی لے گئے ابھی فوٹو شوٹ ہو رہا ہے میں نے بھی کروانا ہے پھر فوٹو شوٹ کروانا ہے ناشتہ کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے پھر جو آگے والے سین ہے ابھی آپ نانگا پرباد دیکھو نانگا پرباد میں آپ کو فیری میڈو جا کے کلیر دکھاؤں گا وہاں سے بڑا اچھا نتر ہے موسیقی میں بھی اس گٹب میں اس لئے ہوں کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے اور جینز اور شوز پہنے کے بھئی میں سے سفر نہیں تھا اس لئے میں بھی تھوڑا تھوڑا یہ بندہ ایزی ایزی رہتا ہے بھئی چور گھنٹے ہوں بندہ جینز پہنے کے شوز پہنے کے میرے پاس جوڈنز ہیں جوڈنز تو بھئی اتنے سفر میں میں تو اکجا ہوں اس میں بندہ تنگ آیا تھا اس لئے آپ شوز پہنے کے لئے نیکل پہنے کے لئے پہلے نکلیں گے پہلے ناشتہ کرنا پہلے ناشتہ کریں پہلے میں آپ کو دے جا کے لئے پہلے میں آپ کو زیادی پہلے میں آپ کو زیادی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں نلتر یہاں سے آکے ہم نے جانا ہے نلتر ویلی جو ہمیں جیپس لے کے جائے گی تو ہم ابھی کارے ہیں پیکنگ کیونکہ جو سمائن اوپر جانا ہے لے کے ایک رات رہنی ہے وہاں پہ تو جون جون سے سمائن کے میں ضرورت ہے صرف وہ ہی لے کے جائیں گے سارا بیکنگ لے کے جانا تو ایک جیپ کروالی ہے اس میں دس بندے لے جاتا ہے وہ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے دو مٹھا چھوٹے بچے ہیں جیپ میں دو سے کزن ہیں وہاں گوڈیوں میں بٹھائیں گے وہاں دس بندے بارہ دس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میں آپ کو اوپر لے جو میں اس کا اوپر ہوں گے میں نے کہا ٹھیک ہے لے جو میں بس جانا ہے ہم نے ویو چیک کرنا ہے آپ کو ویو چیک کروانا ہے میں نے اب بھی پیکنگ ہو رہی ہے سب بیکنگ کر رہے ہیں تو اوپر جا کے پھر جو سینے وہاں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 س wouldn can on downtown counter سکر آئی 초کک آئی اسمہ بہت سکر آئی موسیقی سکر آئی جس کے پاس ایسی کچھ آئی شکریت بہت ننستیم چکر dessas ، میں چھوٹ سے ننم помощью شروع کی طرقی ہے لیکن اس طرح فرق نہیں بڑھتا تو اب بھی اس سے لئے بار بار نہ سانس میں ہے نہ لے رہو اس ویڈیو میں ابھی میرے ساتھ میرا دوست حمدہ فاروق ہے حمدہ فاروق اور ان کے بھی نا میرے طرح حالت ہو گئی ہے ہم بھی کچھ رو سر جائے ہیں باقی آگے نکل گئے ہیں تو میں آپ کو پھر وہاں پہنچ کر بلو لیک کے جو شخص کے وئے وہ میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں ابھی تین وہ آ رہے ہیں ٹھانڈ ہے اچھی ٹھانڈ ہے تو میں نے پاس نیچے شرٹ پہنی ہے اور اپنے شوز پہن لیا ہے جینز پہن لیا ہے باس کیوں کہ تو جاں کی فوٹو سیشن کرنا ہے اور وہ کچھے میں تو ہی نہ فوٹو چھی آئے گی سوری یہ ہمارے احسن بھائی ہیں یہ درائیور ہے ہمارے مطلب گاڑی کے بہت چھتا گڑے چیتا درائیور ہیں تو یہ میرے حمدہ فاروق کا کزن ہے تو ان کو آمدہ ساتھ لے گئے ہیں میں تو درائیور کیا ہے لیکن پکا مطلب اناڑی ہوں نے درائیوری ہوں نے درائیوری ہوں تو اس لئے ان کو لے کے لئے کہ اگر میں تھاک جاؤں تو بھئی یہاں کے لئے لئے گئے تو آپ کو جا کے بھی میں دکھاتا ہوں موسیقی سو ابھی میرے ساتھ وہ کلے والسیدہ سے بلاغ کرتے ہیں ان کا نام ہے سید مرتضی شاہ یہ فوٹبالر ہیں چیتا فوٹبالر ہیں میں نے ایک بار ان کی گیم دیکھی ہمارے خارج ہیں اف سی بارے سے پاہفر کینے ان کی ترو p کنیز تھی اندا کرناللو کیا سولو پھر ایک снحم است ان هل چین یا افتاد باشار شکو باشار جی کاری شکل ہے شکل کا افتاد باشار شکل ہے انسان کی نمازی سب سے دیکھتے ہیں ماموزا آقا اس جانوی ہے ماموزا رسول سب سے آیسہ ماموزا ایسی بیچھا ہے ماموزا باشار شکل ایم ماموزا ایمارے حکام ڈیفنڈر شکل ایم پر سب کے آیسی نماز ایم وہ تو فیری میڈوز ہے لیکن اس کا کوئی پلان ہی تھا لیکن کیا ہی بات ہے اللہ کے طرح سے اتفاق ہوا ہے چانس ہوا ہے کہ ہمیں یہ بلو لیک دیکھنے کو ملیے بہت مشکل راستہ آنے کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن یہ اتنی مشکل راستے سے ہوگا تو جب اتنی خوبصورتی دیکھو تو ساری تھکان دور ہوئیتی ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ورڈوور پر جاتے ہیں مہرکا جاتے ہیں ملیشیا تھائیلینڈ جو ورڈوور کرنے جاتے ہیں یا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورڈوور کرنے آپ اپنے ملک میں پیسے لگاؤ پاکستان میں پیسے کرو تو آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے یہ بایر نہیں ہیں فارنرز یہاں پہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے یہ سب تو یہ آپ کیوں نہیں دیتے تو اس لیے اپنے پاکستان پہ پیسے انویسٹ کرنا شروع کرو مجھے اب بھی ویڈیو ہتم کرنی چاہیے کیونکہ اب آپ نکل رہے ہیں واپس اور لائر بھی تھوڑی کام ہو رہی ہے اس لیے میری موبائل کی بیٹری بھی کام ہو گئی ہے پاور بینک پیسے جیپ پر رہ گیا تو اس لیے میں موبائل جارج نہیں کر ساتا اب میں آپ کو اکلے پوائنٹ میں ملتا ہوں جہاں نے فیری میڈو جانے ہیں تو تب تک کے لیے پھر سیو سون بی ہیپی بی سیف دیسی ریشان امائیو اللہ حافظ ہم آئیتے تھے بلو لیک کو دیکھنے تو ہم آئیتے ہم آئیتے تھے